اللہ اکبر کی طرف سے جو اشفغنی پیلس میں ایک پورا ڈریس کیا گیا اس میں پاکستان کیلئے جو الفاظ استعمال کیے گئے خاص ہم اس پر غور کریں گے اور پھر طالبان نے جو آلٹی میٹن دیا اس بات پہ اس ویڈیو کو آپ تھوڑا سا اگریسیف سمجھ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ اشفغنی متعدد بار پاکستان کا نام استعمال کر چکے ہیں اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے لیکن اس بار جو وہ الفاظ استعمال کریں وہ ہمارے لیے بلکل بھی acceptable نہیں ہونے چاہیے وہ کیا الفاظ ہیں اور کیوں پاکستان نے اب تک اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا اس بات پہ ہم غور کریں گے سب سے پہلے لیٹسٹ صورتحال پہ آ جاتے ہیں نیوز پہ آ جاتے ہیں پچھلے تین دن سے آج کے دن تک تین بڑے شہر ہیں جس میں جنگ جاری ہے طالبان اور افغان فورس کے درمیان کندھار میں لشکرگاہ میں اور حیرات میں اب یہ جو تینوں جگہیں ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کندھار اس لیے کیونکہ طالبان کا ہیٹکورٹر طالبان میں موجود ہے لشکرگاہ اور حیرت کی جو صورتحال ہے اس میں بھی یون کی طرف سے تنبیح کی جا رہی ہے کہ خود یو ایس فورس کی طرف سے جو ائر سٹرائکز کیے جا رہے ہیں اس میں کیجویلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے لیکن اب دوبارہ سے اس چیز کو کوشن دیا گیا ہے یونائٹیڈ نیشنز کا جو مشن کام کر رہا ہے افغانستان میں کہ جو کیجویلٹیز دیکھنے میں آ رہی ہیں سیویلینز کی جو وہاں کے سیویلینز لوگ اس سارے حادثات میں اور آپس کے کروس فائر میں اپنی جانک ہو رہے ہیں اس میں دونوں طالبان اور افغان فورسز برابر کی ذمہ دار ہیں بہت کیرلیسلی ائر سٹرائکز کی جا رہی ہیں ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا رہا طالبان پہ کی جا رہی ہیں یا سیویلینز پہ کی جا رہی ہیں اپنا جو ٹارگٹ داغنا ابھی تک کے افغان فورسز کو نہیں آیا ہے جو صورتحال اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے اس کے حساب سے ابھی یہ بلکل ان تینوں شہروں میں واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون لیڈ کر رہا ہے لیکن لشگر گاہ میں ہم آپ کو بتائیں جو پرومننٹ نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جتنے پرومننٹ بروڈکاسٹنگ چانلز ہیں اس پر اس وقت طالبان اپنا بڑا مضبوط ہولٹ جمع چکے ہیں جو ان کا ریڈیو سٹیشن ہے ناشنل ریڈیو سٹیشن ہے وہ بھی اب طالبان کے کنٹرول میں ہے صرف ایک ٹی وی چینل بروڈکاسٹ کر رہا ہے لشکر گاہ ان آن ورڈ سے جو پرو طالبان ہے باقی سب پہ اس وقت طالبان اور ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے لوگوں کو ٹرگر کیا جا سکے کہ لوگ بھی اس لڑائی کا اس جنگ کا حصہ بنیں لیکن لوگ اس سے گریز کر رہے ہیں آن گراؤنڈ لوگ خود جو اشغانی حکومت اور افغان فورسز ہیں ان کی حمایت نہیں چاہ رہے کیونکہ اب تک فیڈ رہی ہیں طالبان کی فورسز ان کو تحفظ دینے میں اور اب بھی بجائے اس کے کہ لوگوں کو تحفظ دیا جائے لوگوں کو سیکیور رکھا جائے ان سارے حالات سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان اور افغان فورسز دونوں میں جو جھڑپے ہو رہی ہیں اس میں سے زیادہ نقصان سیویلینز کا ہو رہا ہے یہ جو آپ کو ایک ویجول ہم نے دکھایا تھا یہ رات کے باہر کا ہے کل پوری رات جنگ کا منظر تھا رات کے باہر جو آؤٹسکرٹس ہیں وہاں پہ جنگ جاری تھی طالبان اور افغان فورسز کے درمیان اور خوفہ و حراس کا عالم یہ تھا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی جارہی تھی اور پورے شہر میں اللہ اکبر کی صدائیں گوج رہی تھی اور ایک کچھ سورسز یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ اتنی لاؤڈ اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی کہ طالبان نے خود اس سٹی کے اندر جانے سے گریز کیا اور وہ بورڈر پر ہی رہے جہاں پہ آؤٹسکرٹس پہ ان کی لڑائیاں جاری تھیں اب تا آ جاتے ہیں اشرف غنی کے بیان پہ جو ہمارے لئے سب سے زیادہ الارمنگ ہے سب سے پہلے تو طالبان کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ اپنے ایک آدمی کی وجہ سے اسامہ بن لادن کو ہنٹ کرتے ہوئے پورے ملک میں جنگ شروع کی اور دو کڑو اور پچاس ہزار پچاس لاکھ لوگوں کی زندگیا دعو کے لگائیں مرخ خراب کیا ٹھیک ہے وہ ان کا ایک پوائنٹ آف یو ہے دونوں آئیڈیالوجیز ڈیفرنٹ ہیں ان کا آپس میں تضاد ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن اپنی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی طالبان کو پاکستان سپورٹ کر رہے لیکن پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا کہ آپ پنجابیوں کے کہنے پر افغانیوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں یہاں پاکستان کو پنجاب کہنے کا کیا مطلب ہے وہ کیا ہنٹ کرنا چاہتے ہیں پنجابیوں 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 تین چار دفعہ اپنے بیان میں اش افغانی نے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کے لیے پنجاب کا نام دیا ہے پاکستان میں اس طرح کی کوئی بھی ڈیویجن موجود نہیں ہے to be very clear کہ آپ کہیں کہ پنجاب الگ ہے اور پاکستان الگ ہے یا پنجاب صرف پاکستان ہے اور باقی جو ہمارے صوبے ہیں وہ پاکستان نہیں ہے جو بھی ہنٹ کرنے کی کوشش کی یہ غلط کیمپین ہے اور بہت گھٹیا کیمپین ہے جس پہ مجھے حیرت ہے کہ پاکستان کے کسی افیشل کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں شاہ محمود ہے اس پہ ہر جگہ دیکھتی آئی ہوں کہ کہیں تردید کی گئی ہو کہیں کہا گیا ہو کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ان جملوں کو لیکن کہیں پر بھی ابھی تک کنڈیمیشن ازر نے ہی آئی which I think کہ بہت غلط ہو رہا ہے اس چیز کو ہوا ملے گی اس طرح سے افغان کی جو گاورمنٹ ہے ان کو محسوس ہوگا کہ وہ جو چاہے پاکستان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور پاکستان اس چیز کا ردعمل نہیں دے گا پاکستان کو بہت سخت ردعمل دینے کی یہاں پر ضرورت ہے which is missing and I don't understand کہ وہ کیوں missing ہے اب آ جاتے ہیں اس ultimatum پر جس کی ہم نے آپ سے بات کی تھی طالبان although اس ساری جو بیانات دیے گئے ہیں اشف غنی کی طرف سے اس پر adamant ہوئے اور اپنی position پر adamant رہے ہیں اور انہوں نے پہلے کہا ہے جو سب وہ کہہ رہے ہیں یا ان کی translation عام translation میں جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جتنا کچھ اشرف غنی نے کہا ہے وہ سب بکواس ہے اس کا کوئی ground نہیں ہے ان کے پاس اب نگوشیٹ کرنے کو کچھ بھی بچا نہیں ہے اب ہم اشرف غنی کو مزید وقت نہیں دیں گے اب یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ اس سے پہلے طالبان کا یہ تھا یہ statement تھا کہ ہم ایک مہینے میں پیس پلان دیں گے جو پھر افغان گورنمنٹ کو دیا جائے گا کہ آپ اس حساب سے ہمارے ساتھ نگوشیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب طالبان ان ساری developments کے بعد اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ اب ہم اشرف غنی کو کوئی وقت نہیں دیں گے اشرف غنی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس طرح کے ہٹکنڈے استعمال کر کے جنگ کا اعلان کر کے غلط معلومات دے کے وہ اپنے آپ کے لئے مزید وقت نہیں خرید سکتے اب ان کے پاس وقت بلکل بھی نہیں ہے اگر ہم realities کو تھوڑا سا analyze کرنے کی کوشش کریں تو واقعی اشرف غنی کی گورنمنٹ کے پاس کوئی standing موجود نہیں ہے forces ضرور لڑ رہی ہیں لیکن strong hand اب بھی طالبان کے پاس ہی موجود ہے نگوشیٹ کرنے کے لئے ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا جیسے ہی سارے ٹروپس جو امریکہ کے ہیں وہ نکل جائیں گے اور 90% تو نکل چکے ہیں جو کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ نکلتے جا رہے ہیں تو on ground کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہا وہ کیوں اس طرح کی smear campaign پاکستان کے خلاف چلا رہے ہیں صرف اس لئے تاکہ لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے لیکن لوگ بھی ان کو حمایت نہیں دے رہے ہیں ہماری بلکل bordering country ہے اگر وہاں پہ stability نہیں رہتی تو پھر جو اگر civil war کی situation کیریئٹ ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کا unrest ہوتا ہے جو ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو refugee problem پاکستان میں ضرور آئے گا ساتھ یہ ساتھ civil war بھی penetrate کر سکتی ہے اور اب یہ جو پنجابی والا element اشفغانی صاحب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی speeches میں وہ ایک بڑا خطرناک element ہے پاکستان میں جو elements موجود نہیں ہیں ان کو induce کرنے کی جو ایک غلط کاوش ہے اس کو ابھی جہاں شروعات ہے وہی ختم کر دینا چاہیے پاکستان government کو اس سے پہلے کہ اس کو طول ملے یا اس کو افغانستان پاکستان کے خلاف استعمال کرے آپ کا کیا خیال ہے اس سارے معاملے میں پاکستان کی government کو کیا بہتر حتمت عملی استعمال کرنی چاہیے تھی کیوں کوئی reaction نہیں آیا کیا یہ بھی پاکستان کی کوئی strategy ہے کہ اس بات کو اہمیت ہی نہ دی جائے آپ کا جو بھی خیال ہے ہمیں comments section میں ضرور بتائیں اس وقت اس خطے میں بڑی development ہو رہی ہے خاص کر پاکستان سے relation رکھتی ہوئی ہمارے بارڈلز پہ بڑی development ہو رہی ہیں خواہ و انڈیا ہو یا افغانستان ہو یا چائنا ہو ہم ہر چیز کو watch کر رہے ہیں تو بڑی development کو جاننے کے لئے global crux کی آگے آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور چاننل کو سبسکرائب کریں